رادے رادے ایوریون آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو دیو اٹنی ایک آدشی کے دن یعنی کی دیو اٹنی گیارس کے دن ہم نے جو دیو کو اٹھایا ہے اور اس میں جو بھوک سامگری ہم نے ارپیت کری ہے جیسے کی اناج روئی پرساد گنے ان سب کا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اور جی جو ہم نے دیو بنائی ہے یہ جو دیو ہم نے مانڈے ہیں ان کو ہمیں کب وسجد کرنا ہوتا ہے کب انہیں یہاں سے ہٹانا ہوتا ہے یہ ساری سمپونڈ جانکاری آپ کو اس وی� ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کو بینہ اسکپ کریں پورا لاس تک ضرور دیکھیں دوستو نہیں تو کوئی بھی مہتوپونڈ بات آپ سے چھوٹ جاتی ہے اور پھر آپ کو کنفیوزن ہوتا ہے اور پھر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ساری باتیں ویشیش روپ سے ڈیٹیل میں میں اس میں بتانے والی ہوں ویڈیو کو تو بہت ہی دھیان پوروک آپ اس ویڈیو کو سنیے تو دیکھیں میں نے دیو بنانے آپ کو بتائیں ہیں دیو کا گیت بتایا ہے کس پرکار سے پوجا کی جاتی ہے دیو اٹ رہا جاتے ہیں وہ ساری سمپونڈ ویڈیوز میں نے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں آپ وہاں سے ضرور دیکھیں ایک بار میرے چینل پر ضرور ویزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہم بھوک سامگری یہاں پر ارپیت کرتے ہیں جو بھی کھانے یوں کے سامگری ہ ہوتی ہے اس میں سے پریوار کے سب سے اس بھوک سامگری کو کھا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں دوستو اگر کوئی کھانے والا نہیں ہے تو اس میں سے جادہ سے جادہ آپ دان دے سکتے ہیں کچھ حصہ اس سامگری میں سے آپ کو گوماتا کے لیے اوشحے روپ سے نکالنا چاہیے جیسے کہ یہاں پر آپ نے جو ایک آدشی کے دن ہم چاولوں کی کھیر تو نہیں بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں جوے دودھ کے تو ان جووں کو آپ گوماتا کو دے سکتے ہیں اور یہ جو مولی ہے مولی کے ہر ہر پتے آپ گوماتا کو د دے سکتے ہیں یہ جو اناج ہے دیکھیں دوستو گاؤں میں تو تریڈیجنل طریقے سے یہاں پر بہت سارا اناج رکھا جاتا ہے اور اس پر کچھ دکشنا رکھ کر کے برہمنی کو یا پھر مندر میں یا کسی ضرورت مند کو یہ دان میں دے دیا جاتا ہے لیکن اگر آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو اسے آپ چڑیاؤں آدھی کو دے سکتے ہیں گوماتا کو کھلا سکتے ہیں اور دیکھیں جب یہ دیپک پرجولیت ہو جائیں گے تو دیپکو کا بھی آپ وسرجن کر سکتے ہیں جیسے ہی میٹی کے دی آپ جہاں پر بھی وسرجن کرتے ہیں وہاں آپ ان کا وسرجن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں شکرکند ہے آملہ ہے سنگھاڑا ہے ان سب کو آپ کھا سکتے ہیں میٹھائی جو ہم نے ارپیت کریے کھیل بتاشے کھیل کھلونے جو ہم نے ارپیت کریں انہیں آپ کھا سکتے ہیں اور یہ گنے یدی کوئی کھا سکتا ہے تو کھالے نہیں تو آپ کسی کو دے بھی سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ ساری سامگری کا ہم اناج وغیرہ کا سب کا ہم وسرجن کر دیتے ہیں اس کے بعد میں دوستو جو روئی ہوتی روئی سے آپ اپنی پوجا کی بطیاں آدھی تیار کر کے اسے پوجا میں یوز لے سکتے ہیں اور دکشنا بھی آپ کسی کنیا کو دان دے سکتے ہیں نہیں تو برہمانی کو مندر میں دان دے سکتے ہیں نہیں تو اس دکشنا کا بھوک پرساد بنا کر کے یعنی کہ منگوا کر کے آپ وطرت کر سکتے ہیں سبھی میں پریوار تو یہ کول ملا کر کے بات یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر بھوک سامگری ارپیت کی جاتی ہے دوستو اسے آپ کھا سکتے ہیں دان بھی کر سکتے ہیں تو جیسی سوویدہ ہو آپ ویسا کریں اب یہاں پر جب بھی ہم پوجن کرتے ہیں دیو کا تو یہاں پر کچھ ٹوفی چوکلیٹ بچوں کے لئے کھیل کلونے اوشے رکھنے چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے بہت ہی زیادہ خوش ہو کر کے اس پوجا میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس طریقے سے انہیں عادت بھی ہوتی ہے کہ ہمارے تریڈیشنل طریقہ کیا ہے ہم کس پرکار سے دیو کو اٹھاتے ہیں تو ایسا آپ ضرور کریں اس کے بعد میں دوستو جب ہماری پوجا سمپن ہو جاتی ہے تو ہم اس ساری سامگری کو جو بھوک سامگری ہے اسے تو ہم رات میں ہی اٹھا دیتے ہیں اب دیو کا جو بسرچن ہمیں کرنا ہوتا ہے اس کی دو مانتائیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے کہ جیسے کہ جس دن دیو تھان ہوتا ہے اس سے اگلے دن صبح کو ہم دیو کے اس پرکار سے دیکھیں آپ کو اس ساف کپڑا لیں یعنی کہ گھر کا جو پوچھا ہے وہ آپ کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ پانی میں تھوڑا سا گنگاچر ملا کر کے آپ اس ساف کپڑے سے پوچھ دیں اس طریقے سے تو اگلے دن بھی آپ اس طریقے سے پوچھ سکتے ہیں پر تو دوستو کہیں کہیں پر یہ ماننی تا ہے کہ جو کارتیک پورنی میں آتی ہیں تو اس پر دیو کو ویسرجت کیا جاتا ہے تو جیسے آپ کیا پر ماننی تا ہو آپ ایسا کر سکتے ہیں اور تب تک انہیں ایسے ہی بنے رہنے دیا جاتا ہے یدی آپ سائیڈ سے گھر کی ساف سفائی کرتے ہیں تو انہیں ایسے ہی بنے رہنے دیتے ہیں اور سائیڈ سے ساف سفائی کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اسے ساف کر سکتے ہیں دیوٹھان کے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں اور کارتیک پورنی میں یدی آپ گنگاش نان کے لیے جا رہے ہیں تو انہیں اس طریقے سے دیکھیں پہنچ کر کے ہی گنگاش نان کے لیے جا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارے دیو کاشی میں گنگاش نان کے لئے جا رہے ہیں اور اس دن دیکھیں کارتک پورنیما کے دن دیو دیوالی بھی ہوتی ہے تو ہمارے بھگوان شریحری وشنو ہاں پر دیو دیوالی منانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کارتک پورنیما کے دن تو ان کو اس پرکار سے اوشی روپ سے پوچھ دینا چاہیے تو اس طریقے سے آپ دو پرکار سے وسرجن کر سکتے ہیں دیو دھان کا تو یہ ہم نے اچھے پرکار سے دیکھیں یہاں پر بار بار کیونکہ گیرو ہوتا ہے اور پینٹ کے اوپر بہت ایزی لی ہٹ جاتا ہے سٹارٹنگ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ڈاک اسٹین ہے بٹ بار بار آپ جب پانی میں بھگویں گے تو بہت ایزی لی یہ اسٹین چلا جاتا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر پینٹ آدھی بھی کرا سکتے ہیں نہیں تو آپ پہلے ہی پیپر پر بنا کر کے آپ اسے لگائیں اور اس پیپر کو آپ وسرجت کر دیں تو اس طریقے سے ہمیں دیو تھان پر ساری سامگری کا ہمیں وسرجت کرنا ہوتا ہے اور دیو کو ہم دو طریقے سے اٹھا سکتے ہیں دیو تھان کے اگلے دن بھی اور کارتک پونیما کے دن بھی آپ اس پرکار سے جو آپ نے یہ الپنا بنائی ہے دیو بنائے ہیں ان کو آپ وسرجت کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے ہوں گے دوستو تو اس طریقے سے آپ اپنے دیو کا وسرجت کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں دوستو اور کومنٹ باکس میں وشنو بھگوان کی جائے آپ اوشے لکھیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی جائے وشنو بھگوان راد ہے راد ہے